بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار پھر بھارت کا جنگویزم یا جنگویسٹک بیہیویر سر چڑھ کے بولنے لگا ہے اور بھارتی فوجوں کی نقل و حرکت جو ہے کچھ مشکوک دکھنے لگی ہے لو سی کے آس پاس ڈیفرنٹ آرمیمنٹس ایمیونیشنز کی تنصیبات اور ساتھی وہاں موجود بھارتی فوجوں کی اندر اضافہ اس بات کا غماز ہے کہ بھارت کا آج بھی جنگویسٹک بیہیویر کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہونے کا نام آیا اڑی حملے کو اس کا بہانہ بنایا گیا اس حوال اس اشو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ایس ان جی پہ لاہور سے افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ افتخار صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر بہت شکریہ شامی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا تھوڑی دیر میں رسول بکش رئیس صاحب ڈاکٹر رسول بکش رئیس صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوئن کریں گے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے بھی جوئن کیا آپ تینوں سے آغاز کروں گی افتخار صاحب آپ کی طرف آوں گی یہ انڈیا کی جانب سے اوڈی اٹیک کی بات کرنا اس کے بعد پھر وہی مسئلہ بن جانا کہ ان کی ہی وزارت دفاع کی جانب سے کہا جانا کہ جی ہماری پرمیشن کے بغیر یا ہماری اپروول کے بغیر کوئی خبر نہیں چلے گی چاہے وہ ملٹری سپوکس پرسن کی جانب سے ہی کہی گئی ہو کیا اس بات کی غماز نہیں کہ بھارتی میڈیا ایک بار پھر پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بھارتی ملٹری پھر الزام لگا رہی ہے صرف اور صرف جنگ کی طرف یا کشیدگی کی طرف چیزوں کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ بات جو ہے ہمارے ملک کے جو وہ دوست ہیں جو ہندوستان کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں یہ ان دانشوروں کو سمجھنی چاہیے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ان کے کوئی چینل کو آن کر لیں پہلے دن اگر ردی عمل دیکھیں تو اس حد تک چلا گیا کہ ان کے ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں نیوک کا بھی استعمال کرنا پڑے تو کر دیں پھر اس چیف آف آرمی سٹاف نے اس بات کا چھاتی پر ہاتھ مار کے کہا کہ ہاں ہم نے مقتبانی منائی تھی اور ہاں ہم نے اس پاکستان کو توڑا ہے اور پھر اس نے مشورہ دیا کہ ہم کو ہندو فدائین بنان لینے شاہیے یہ تھا سابق کی اوف آف آرمی سٹاف کا پہلے دن ردی عمل اور اس میفل میں بیٹھے جو وزارت خارجہ کے سابق عدداران تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہارڈ بال گیم ہونی چاہیے ہارڈ بال گیم اور کچھ نے کہا جی کہ جناب یہ زبان گنز کی زبان کے علاوہ کچھ نہیں سمجھیں گے یہ ان کا پہلے دن تھا پھر ان کا ایک دو اور ٹیلیویجن ہے وہ تو انکر ایسے لگ رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو ہوا کیا ہے تو یہ پہلے تو ہمارے ان ساتھیوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ نئی پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ تھوڑا سا انٹی انڈیا رولز زیادہ پلے کرتا ہے یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اس کا بھی فیصلہ باقی رہا اوڑی والا واقعہ اوڑی والے واقعہ پر جو نکتہ اٹھایا ہے پرائیم نیسٹر پاکستان انڈین نیشن میں بڑے اہم ہیں کہ ایک واقعہ ہوا اس واقعہ کے فورن بعد آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں برامد ہوئیں اور پھر جسنا آپ نے بھی بتایا ہے کہ کل سے انہوں نے سنسر لگا دیا ہے کہ اس اوڑی کے حوالے سے یا اس واقعات کے حوالے سے کوئی خبر سنسر کے بغیر نہیں جاری کی جائے کیونکہ انہوں نے کہا جو اسلا برامد ہوئے اس پر ٹھپا لہا ہوا پاکستان کیا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں سے حملہ کرنا جائے وہ ساتھ ٹھپے والی گن بھی لے جائے اور پھر کہا جی جو ان کے ساتھ جوس ووس کے پیکٹ برامد ہوئے ہیں وہ میڈین پاکستان تھے اگر پاکستان سے جانا تھا تو پاکستان میں دنیا بھر کے جوسز ملتے ہیں ہمارے شاپنگ مال میں تو کون سا ملک ہے جس کا جوس موجود نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ نے پاکستان کے جوس ڈبے میں ڈال کے لے جانے تھے اتنے غریب تھے حملہ پر بچارے کہ ان کے پر پیسہ نہیں تھا کہ وہ اچھے کوالٹی کا جوس ہی خرید کے ماملے جاتے ہیں یہ سٹوپڈ باتیں ہیں اصل میں معاملہ کیا ہے معاملہ ہے کہ کشمیر میں چلنے والی مسلسل جو نئی انتفادہ جس کو بول رہے ہیں ہم لوگ جو نئی اپسرج ہے جو تھرڈ جنریشن کی رائزنگ ہے جو وانی کے موت اور شہادت کے بعد مرچ کی ہے اگر آپ اس کے فوٹیج دیکھ لیں نہتے لوگ ہیں ہر عمر کے لوگ ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں نوجوان ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ان کے اوپر جو ٹیئر گیس استعمال کی جا رہی ہے جو چھرے استعمال کی جا رہے ہیں جو لاتھی چارج کیا جا رہا ہے وہ انتہائی بہیمان ہے میں حیران ہوں کہ دنیا کو وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا اب یہ بیسیوں سال پر آنے ہی بات ہے یہ وجہ ہے اوری کو کر کے تاکہ اس سالے معاملے کو کور اپ کر رہے ہیں کیونکو پتا تھا کہ یونائٹی نیشن کا اجلاس ہونے والا ہے اور صاحب دارے کے پرائیم اسرہ پاکستان وہاں پہ کشمیر کی بات ہے اور ہر بار کوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتے افتخار ساتھ میں شامی صاحب کی طرف پہ جانے چاہوں گی میں آپ کی طرف آپ پہ ساتھ مجھے ایک بات اور کر رہے ہیں جو معاملہ اور بگڑ رہا ہے کل رات انہوں نے تین نہیں باتیں کی ہیں ساک کانفرنس کا بائی کارٹ کیا جائے یا ساک سے علاقی کی اختیار کی جائے دوسری انہوں نے جو ہماری انڈس بیسن ٹریٹی ہے اس کی بھی دھمکی دے دی ہے اب مطلب دیکھ رہے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی کی دھمکی دینا کیا مطلب ہے جو سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے کہ انڈس بیسن ٹریٹی کی والیٹ کریں جبکہ ہمارا اگلا مہینہ گندم کی بجائی کا ہے اگر اگلا مہینہ گندم کی بجائی میں کچھ ڈلے ہوتا ہے پانی کا تو ہمارے لیے ایک ایسا بران غزائی پیدا ہو سکتا ہے جس کا انکر لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا جب وہ ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ تو پھر ریلائز کریں گے یہ بھی ایک طریقہ سرجیکل سٹرائک کا تو آپ جیسے آج دیکھ لیں انہوں نے اپنی بوفرز بغیرہ کو جی جی افتخار صاحب اچھا شامی صاحب کی طرف بھی میں جانا چاہوں گے شامی صاحب یہ جو سٹیپس جن اقتامات کی افتخار صاحب نے بھی بات کی اور اسپیشلی اگر پانی انڈس بیسن ٹریٹی کی وائیلیشن کی بات کریں ویسے ان افیشلی تو وہ ویسے ہی وائیلیشن کر رہے ہیں اب افیشل وائیلیشن کی بات کریں تو یہ ثابت ہو جاتے کہ بھارت اپنے کسی بھی موقع پہ کسی بھی وادے پہ ڈٹ نہیں سکتا اور کوئی وادہ جو پیس کا امن کا بھی کیا گیا وہ اس پہ بھی ڈٹا نہیں رہے گا بھارت آخر چاہ کیا رہا ہے سوپر پاور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خطے کا کوئی سیٹ سمجھتا ہے چودری سمجھتا ہے اور اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جائے کیا نواز شریف صاحب جو وہاں ڈپلامسی چل رہے ہیں وہ کافی ہے دیکھیں جو اشنخان صاحب نے تصویر بیان کی ہے ظاہر ہے اس میں تو کوئی اناسہ نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے بس کوئی پوری تصویر کھائی کی ہے بنیادی بار یہ ہے یہ انڈسٹ جو وارٹڈ پیٹی ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو وہ کس طرح وائلیٹ کریں گے اور پانی کا رخ کس طرح بدلیں گے یہ تو بہت سارے دعوے کیا جاتے ہیں اور نارے بھی لگائے جاتے ہیں لیکن عملاً بعض چیزوں کا کرنا مونتی نہیں ہوتا پر اس سے خطہ نظر بھارت اس وقت جو بھی جذبات میں پھول رہا ہے اور اس کے سیاستدان اور اس کے دانشور اور اس کے انکلز جو ہیں جس سے بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کچھ حقائق بھی بندر یہاں پر آ رہے ہیں اب یہ سوالات بھی وہاں اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ اڑی کا حملہ جو تھا اس میں پاکستان کا کوئی حاصل آ بھی نہیں تھا اور جو اس کے جن کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اس کی لاشے میں آپ یہ دیکھیں ان کو اس کی لاشوں کو جلا دیا گیا اس لیے یہ بہت سے ایک وقتی طور پر بات اور ہے محارت تو یہ بات سمجھیں کہ بنیادی مسئلہ اس وقت کشمیر کا ہے کشمیر کے لوگوں کو مطمئن کرے یہ پاکستان سے ملاقعات تو بات کی بات ہے اصل بات یہ بہت سے اندر جو جذبات کھول رہے ہیں اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی سردباب ہونا چاہیے اور جب تک اس وقت کو اٹھائے کیا جائے گا اس وقت تک صورتحال قابو میں نہیں آئے گا اگریڈ اگریڈ اچھا رسول بکش ریش صاحب دوکش صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ایک ریٹائر سینئر پلیس آفیسر انڈیا کا سنجیو بھٹ یہ فرماتا ہے کہ وہاں تقریباً 30 فیسد انڈین فورسز جو ہیں موجود ہیں کشمیر میں موشن سینسرز لگے ہوئے ہیں تھرمل ایمیجنگ لائٹنگ لگی ہوئی ہے لائٹنگ سسٹم پروپر ہے وہاں الارمز لگے ہوئے ہیں لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود اور تقریباً 70 ہزار جو ہیں آرمی پرسنیلز ہیں سات لاکھ پیراملٹری فورسز وہاں موجود ہیں اس کے باوجود بھی کوئی آتا ہے آ کر حملہ کرتا ہے وہ لو سی کے اوپر جو باڑے لگائی ہوئی ہیں اس کو وائلیٹ کر کے آتا ہے یہ کچھ سمجھ سے اوپر کی چیز لگتی ہے یا تو انڈین فورسز بہت ہی نالائک ہیں یا پھر جو اٹیک کرنے والے ہیں وہ بہت عقل مند ہیں اور اتنے عقل مند ہیں کہ وہ دیوائسز کو بھی چکمہ دے گئے میں اتنی ہی ہی ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ شمار تاریکیں چل رہی ہیں جن کے اتانے بانے بھی ملتے ہیں اور سستہ اوپر کشمیر میں جو ایک پوری داستان ہے ظلم اور بربریت کی اور جس طریقے سے ہندوستان کی سرابطی کی فورسز میں وہاں پہ گھراو کیا ہوا ہے شہروں کا لوگوں کا وادی کا ہر جگہ کے اوپر سیمپ ہے اور پھر ستر ہزار کشمیروں کو شہید کیا ہے اور غزانہ کی بنیاد سے لوگ وہاں پہ گرفتار ہو رہے ہیں تو اس قسم کے ماحول میں کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے اور بجائے اس کے کہ ہندوستان اپنے اندر چاند دین کرے ان گروہوں کی طرف دیکھے جن پر کہ یہ ظلم و تشدد کئی دہائیوں سے جاری لکھے ہوئے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو اس نے ساری دنیا میں بدرام کرنے کے لئے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے جب کشمیر میں کوئی سیکیویشن پیدا ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی باہر سے آیا ہے اور اگر باہر سے آیا ہے یہ نامنکر لگتا ہے تو یہ جس ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر نہیں جا سکتا اور یہ ایک اپنے حفاظت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چب تک کہ ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا مذاکرات کی نیز پر جب تک کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور ان کے معاملات پر غور نہیں کریں گے تو وہاں پہ ایک مضامت ہے اور تحریک چل رہی ہے چلتی رہی ہے اس میں بشما سٹیجز ہیں کون سا لیڈر ہے جو انہوں نے گرفتانے کیا ہو کتنا نوجوان انہوں نے مار دی ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر کوئی بھی گروہ کشمیر کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ جو مختلف صوبوں میں ریاستوں میں اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں اور بیسے بھی کوئی ہو سکتا ہے تو ہمیشہ پاکستان کی طرف اندرلتانہ بغیر کی ثبوت کے گرفت پشمنی اور انار پر تم اپنی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جائے افتخار صاحب یعنی اوڑی کا جو حملہ تھا وہ ایک طرح سے بہانہ بنایا گیا کہ فوجے زیادہ لائی جائیں پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے نریندر مودی نے کل آپریشن روم کے اندر تمام دن پاکستان کے خلاف منظوبہ بندی میں گزارا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ اس بات کو بیر کر پائے گا کہ یہاں جنگ ہو دو نیوکلئر ممالک ہیں نریندر مودی چاہ کیا رہا ہے وہ مایا وطی صاحبہ جو بھارت کی ہی سیاستدان ہے ان کا یہ کہنا کہ نریندر مودی کسی بھی حال میں پاکستان سے جنگ کروائے گا اپنے الیکشنز کے لیے اپنے پلیٹیکل گین کے لیے کیا وہ درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دیکھیں مودی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی انتہار پر جا سکتا ہے مودی بنیادی طور پر جو اس کا رویہ مسلمانوں کی طرف ہے وہ کسی سے لکا چھپا نہیں ہے اور آج کا نہیں ہے اس کی پوری تاریخ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے دنمیان جنگ ہو سکتی ہیں یہ ایک بہت خوفناک سوال ہی بڑا خوفناک ہے جو دھمکیاں وہ دے رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کی اور اپنی برزی کا فیصلہ کرنے کی یہ فیصلہ انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کے مقام کا فیصلہ خود کرنے کی یہ بہت خطرناک ہے یہ جو دنیا باتیں سن رہی ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس خطے کے اندر ایسا ہوا تو یہ ممکن نہیں رہے گا کے لیے کہ ہم اپنا دفاع نہ کریں اور جب ہم اپنا دفاع کریں گے تو دفاع میں ہمیں ہر کسم کی چیز استعمال کرنے کا حق ہوگا خواہ اس کے نتائج کتنے خراب ہوتے ہیں اس میں کتنہ نقصان ہوتے ہیں پھر جنگ سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر کوئی بم آئے گا تو ہم اس بم کو جواب نہیں دیں گے یا اس کو ریاکٹ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو اب یہ اس پورے ختم کو اگر جنگ کی جنگ کے عارویں بلانا چاہتے ہیں تو ان کی مردی ہے لیکن میں کہوں گا امریکہ سے روس سے برطانیہ سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو اپنا آکابائٹ تیڑٹری ہے اگر وہاں پر سرجگل سٹرائک ہوئی تو وہ یہ سرجگل سٹرائک وہاں تک نہیں رکے کیونکہ رائٹ آف رسپونس ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے نہیں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے آگے چلے اس سے سیریس میٹر ہم سب لوگوں کو پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے ہمیں پارلیمنٹ کے اجلاس پر بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ بیٹھیں اور اونرشپ لیں جس طرح انہوں نے اونرشپ لی تھی اونرشپ لیں کہ ان کیس ہندوستان کہیں بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہمارا جواب بطور قوم جو ہوگا وہ کیا آپشن دوں گی وان ٹو تھری فور فائف آپشن کیا ہیں ان آپشن کو زیرے بیٹھ لان چاہیے قوم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے جس طرح ہم بازی میں رکھا گیا کہ چودہ دسمبر تک ہمیں پتہ لگتا رہا ہے سیونٹی ون میں کہ ہمارے جو مجاہد ہیں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا مارا ہے اور سولہ نسمبر کو پتہ لگا کہ دھاکہ فور ہو گیا تو پلیز قوم کو حکومت پاکستان بھی کانفیڈنس میں لے ہمارے جو دانشوار ہیں یہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں ہم جنگ نہیں جاتے ہم کو جنگ جنگ میں بلیو نہیں کرتے ہم امن لیکن امن ایٹ وٹ کاسٹ کہنا عزت اور احترام کو دعا پہ لگا کر تو کوئی امن امن نہیں ہوتا تو یہ بات جو مجھ جیسے جہ رہنگو کو سمجھا رہی ہے یہ جو راولپنڈی اسلامباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کے خاص پر اسلامباد میں جو بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر کل بوفرز موف کی گئی ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل بارڈر پہ وہ آرمی موف کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی ایک نفعہ ہو چکا ہے کہ آئی بال ٹو آئی بال یہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی نیوک کی وجہ سے معاملہ رک گیا تھا لیکن اس کو موڈی اپنا سربراہ نہیں چاہا تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے یہ بہت ہم تو دھمکی نہیں ہو رہے لیکن ہمیں اپنے آپ پرمارے ہیں مطلب جنگ کی طرف جانا وہاں پہ کہا رہے ہیں کہ پرائیمیشنل کی نہیں نہیں وہاں پہ کہا رہے ہیں پرائیمیشنل پاکستان کا گردن لا کے دل ہم پیسے دیں گے بلکل میں اسی کی طرف آرید بات ہے کہ ایک ملک کے سربراہ ایک ملک کے سربراہ کے بارے میں یہ کبار کی جائے بلکل انتہا پسندی کی حد ہو گئی شامی صاحب کہ جنگ کوئی نہیں چاہتا لیکن جواب ضرور ملے گا اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط مو وہاں سے کی گئی تو ہماری آرمی ہماری ایف اوز تیارے مشکے بھی جاری تھی اس تمام چیزوں کے اندر وار پرپیرڈنیس ہماری ہنڈر پرسنٹ ہے یہ بات بھارت کو سمجھنا ہوگی ایسے میں بھارتی چینلز بھارتی میڈیا ایک ایسی انتہا پسند تنظیم کو کوریج دیتے ہیں جو کہ ہمارے وزیر آزم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ہیڈ میں نہیں رکھتے ہیں اور کسی ملک کے سربراہ کے بارے میں ایک بگیس ڈیموکرسی یہ بات بگیس ڈیموکرسی کا میڈیا یہ بات کر رہے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری پوری بیکنگ ہے تمام طرف سے کہ ٹھیکیا جنگ کریے دیکھئے پاگلپن کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا جواب پاگلپن سے جا جا سکتا ہے اب ہمارے ہاں پوٹ کے کڑا ہوکے یہ کہے کہ موٹی صاحب کے سیسٹی سیمت میں دو کروڑوں پر مقرر کرتا تو اب اس کا کیا علاج کریں اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے جہاں تک ہمارا اپنا مانتا ہے ہمیں جنگ جو جنگ بھی کرنی لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تو ہم جنگ ضرور تکڑیں گے اور اس کا سامنا کریں گے اور دشمن اور مقابل کو شکت دے یہ تو ہمارا عظم ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسی تدا بھی ضرور کریں جس سے جنگ کا خطرہ کلے جس سے جو تلخی پیدا ہوئی ہے جو چدت پیدا ہو رہی ہے اس سے کمی کی جائے اور یہ جو اوڑی کا واقعہ ہے اب ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اس کے ضرور کون اور یہ پاکستان پر جو آلدام بے سروپہ لگایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ہمیں ایسی اینیشیٹیو جو ہے لینا ہوگا اور اس سے ہمیں امن کے لیے ضجورت کرنی ہوگی جنگ جو ہے اس کے خطرے کو ڈالنا ہوگا جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے اور جنگ سے جو تبائی ہوگی وہ ہم سب جانتے ہیں انڈیا بھی جانتا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتا ہے انڈیا اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں شامی صاحب عجیب بات یہ ہے ڈاکٹر رسول بکشری صاحب ہم نے آلڑی یہ بات کر دی ہمارے وزیر آزم نے جا کے یو این میں بات کی ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں بداؤٹینی کنڈیشنز مذاکرات کریں بھارت ہم تو بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن وہ ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے جنگ کی باتیں کی جاتی ہیں موومنٹ آف فورسز کی باتیں کی جاتی ہیں ایسے میں پیس انیشیئیٹیو کے لیے کیا کیا جائے کہ اس خطے کے امن کو بربادی نہ ہو اور بھارت کو تھوڑی سی عقل آجائے مرکہ صاحب نے پہلا ہمیں اپنے ملک کے اندر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح صاحب کہہ رہے تھے مہنگ کی تائز کرتا ہوں کہ پارلیمان کا اجلاس موجودہ صورتحال اس طرف عام رہی ہے اور جو خطیات ہیں ہمارے اور جو کچھ ہندوستان کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک اجلاس بلایا جائے اور ایک کم سنساس ہونا چاہیے پارلیمان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ایک بریفنگ بھی ہونی چاہیے آرمی کی طرف سے سیوٹی فورسل کی طرف سے کہ جو ہندوستان سے جو خطیات ہیں وہ کیا ہیں کہاں پہ وہ عملہ کر سکتے ہیں اور ہماری دیاریاں کیا ہیں فوج سے بھی سنا جائے کہ ہمیں کس کسی کرسپانس لینا چاہیے اور ہمارے سپرادکار ہیں ان سے بھی سنا جائے کہ ہماری سپیکیجی کیا ہونی چاہیے پہلے تو معاملہ ہمیں اندر چال کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ حجب اختلاف کی اس کیسی جماعتیں کچھ کر رہی ہوں حکومت کچھ کر رہی ہے فوج کچھ کر رہی ہے سب کو اختلاف ایک پیج کی اوپر ہونا چاہیے اور جب تک کہ وہ سالیڈریٹ کی اجردی نہیں ہوگی قومی خطا پر ہم اتماسی طریقے سے ہندوستان کو جواب نہیں دیتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو انکھا کے دراغ کے خوف صدا کر کے جو بھی ہیلے بانے ہوتی ہیں جذبات سے ان کا میڈیا اور بیجی پی کے دریں ہیں وہ سارے اکٹھیں ہیں اور ان کا دانشور ہماری طرح کلے دماغ کا نہیں ہے وہاں پہ ضرور ہیں لیکن جو وہاں پہ ڈامینیٹ کرتے ہیں میڈیا کو وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ جو انتہا پسند ہے وہ اس وقت وہاں پہ ہندوستان جو جذبات چل رہے ہیں پاکستان کے خلاف ان پر وہ غالب آ گئے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اتفا کرنے کی ضرورت تو اسی بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا اپنا جو انداز ہے وہ ذرا جیما رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اگر ہندوستان کی طرف سے جنگ کی بات ہوتی ہے تو ہم بھی جنگ کی بات کریں ہمیں تیاری ضرور رکھنی چاہیے لیکن ہر بات کا جواب اسی انداز میں جانا درست نہیں ہوتا ہے جس چیز کو ہم درست نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا لبولہدہ زبان جو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جنگ کی سی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو کیونکہ ہمیں وہ زبان اور لبولہدہ استعمال نہیں کرتے ہیں چھیک اس کے ساتھ کی ہمیشہ مجھے بریک کی طرف جانے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں شوک کو کنٹینیو کریں گے لیکن ناظرین جاتے جاتے ہیں میں اتنا ضرور بھارت کی جانب سے جو رویہ برپا کیا جارہ ہے جو رویہ روا رکھا جارہ ہے پاکستان کی طرف وہ ایسا ہے کہ جیسے بات میں نہ مانو والی بات خطے گیامن باقی لوگوں کی جانے کچھ پیاری نہیں ییلو جرنلزم کی انتہا اور وہاں جنگوئزم کی انتہا آسمانوں کو چھونے گو افتخار احمد صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب اور ڈاکٹر نسول بخشری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یو این میں اور کیا کیا اور ہے ایران کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بھارت اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی تو ناظرین ان تعلقات میں ایسا ہونا چاہیے کہ خطے کے باقی ممالک سے پاکستان کے راہ و رسم بڑھتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ساتھ ہی ڈپلومیسی بڑھتی ہوئی نظر آئے ایسے میں یونائٹڈ نیشنز کا جو پورا اجلاس چل رہا ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ایران کو دعوت دے دی جس دعوت کو حسن روحانی صاحب نے قبول کیا اس دعوت کے بعد آنے والے وقتوں کے اندر ایران اور پاکستان کے تعلقات اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اس حوال سے بات کریں گے افتقار رحمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی افتقار صاحب جس طریقے سے پاکستان کے تعلقات انڈیا سے بگڑتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے افغانستان کے ساتھ بھی بگڑے ہیں ایران کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے راہ و رسم پچھلے دنوں میں ہمیں نظر نہیں آئے ایسے میں یہ آفر نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کیا دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر منائے گی دیکھیں خیتے میں جو ہمساہ ممارک ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہئے ہیں اس پہ دو رائے نہیں ہیں لیکن وہی بات پہلے جس پہ ہم بات کر رہے تھے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے سکسٹی فائف کی واب میں اس حد تک کہ ہمارے جو جہاز ہیں فوجی جہاز جو ایر ایکٹر لیے وہاں سے بھی اڑھائے گئے اور استعمال کی گئی جگہ پھر وہ بگڑتے گئے اور اس کے بگڑنے کی وجہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر جو مصبی معاملات ہیں اور مصبی سوچ و فکر ہے اس کے اندر ہم فریق بننا شروع گئے ہمیں یہاں اس پہ فریق بننے کی ضرور نہیں ہے ممالک کے ساتھ وہی جو انٹرنیشنل ایکسٹینڈر ہے اس کے حوالے سے ایک بات دوسری بات اگر سی پیک پہ آتے ہیں تو ہمیں چاہے کیونکہ پیشلے دنوں میں ایک بات اور بھی چل رہی ہے جیسے یہ چار دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہیں ہوئیں چار دنوں میں یہ بات ہوئی کہ بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ وہ سار کانفرنس میں نہیں آئے گا وانستان نے بھی کہہ سار کانفرنس میں نہیں آئے گا تو پھر اندوستان نے کہا جی کہ بنگلہ دیش بھوٹان نپال میانوار سے ہم ہوتے ہوئے بہر عرب بھی ہم چل جائیں گے تو ہمیں ایک رستہ مل جائے گا اور وہاں سے پھر ہم ان کو وانستان کو چاہ باہر لے جائیں گے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہمیں ان باتوں کے ہر بات پہ غور کرنا چاہیے اگر اعلان سے ہماری بات ہوئی ہے اور وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک مصبت بات ہے لیکن پھر وہی بات میں نے جو پہلے ذکرہ تھا ہمارے تلقات کی بنیاد پاکستان کے مخادات ہونے چاہیے پاکستان کے اندر جو اپنی اپنی فکری سوچ رکھنے والے ہیں ہمیں ان کا یہ رقمال نہیں بننا چاہیے نہ ہی ہماری خارجہ پولیسی کو اور نہ ہی ہماری ریاست کو جس وقت ہم اس چیز سے ازاد ہو جائیں گے تو ایران ہمارا بہترین دو ثابت ہوگا اور ایران کی دوستی کا ہمیں یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارا یہ جو بورڈر ہے یہ اور سیکیور ہو جائے گا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آنگ بات اگر نواز شریف اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کی یہ بھی ان کی ایک اچیومنٹ ہوگی اور آورستان کے دوستوں میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لئے کیا نہیں کیا میں دوکٹر رسول بک شریف صاحب کی طرف دوکٹر صاحب اکنومکلی سینکشنز تو امریکہ نے اٹھا دی تھی ایران سے اس پائپ لائن کا مسئلہ تھا اس کو حل کرتے اس کے بعد باقی تجارت کے معاملوں کو بڑھاتے تو پھر شاید یہ اسکلیشن کی طرف جو ہمارے تعلقات ہیں جو خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ جاتے ہی نا اس کو کوکلی کیوں نہیں ریکاور کیا گیا سینکشنز ہٹنے کے بعد اور آج جو کیا جا رہا ہے یہ کہیں دیر تو نہیں ہو گئی یہ ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں کہ جب کوئی کسی ملک کے ساتھ تعلقات کوئی ہمیں لگتا ہے کہ اچھے نہیں ہیں تو ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی قصور ہے اور ہمیں ہی خرابی ہے ہم نے کچھ کمی رکھی ہوئی ہے اپنی پالیسیز میں جہاں تک کہ ایران کا تعلق ہے ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی ہم نے کوئی قصر نہیں چھوئی اور ان کی طرف سے اگر کوئی ترامات اچھے نہیں آتے تو پھر بھی ہم کوئی بیٹھتے ہم کافی ہم نے یہ ایک ہمارا ایک اتفاق ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کسی کے ذریعے کسی کے ساتھ مل کے کچھ بھی کرے ہم اس کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جیسے کہ یہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں یا ہم دشمنی کر رہے ہیں ہم ہمیشہ دوستی کی طرف جاتے ہیں اور جاتے رہیں یہ ایک ہمارا فیصلہ ہے اور جان تک تجارت پر غیرہ جاتا لوگ ہے ہم نے کئی دفعہ کوشش کر کے دیکھ کبھی کوئی پبندی لگا دیتے ہیں ہم دنیا کی بہترین گندم پیدا کرتے ہیں اس میں آکے وہ کیلے نکال بہترین چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آتا 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 سمکھا لوگے جاتی ہیں یہ ایران میں اور وہاں سے بھی چیزیں سمکھا لوگے پاکستان آتی ہیں تو یہ ان کا اپنا انداز ہے ہماری طرف سے کوئی قصد نہیں ہے جان تک کہ ایران گیس پیلائن کا تعلق ہے ضرور بننی چاہیے لیکن جو معیدہ کیا گیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ رہتا ہے کہ کم معیدہ ہوا ہے جب دو تین مینے رہتے سے زنداری حکومت کو اور جو قیمت اس کی رکھی گئی ہے گیس کی وہ دنیا میں قطر ہے یا باقی ملک ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے کہ اس سے کئی کنہ انہوں نے جان تک گیس پیلائن کی گیس کی قیمت رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لئے خطے نہیں پر دیں کوشش کو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو انرڈی کے ریسورسز ہیں اپنے دیوالاپ کریں گے تو آپ ستے نیبلوں بنا گیا ہے کہ گورنمنٹ لیتی ہے پچیس روپے پہ عوام کو دیتی ہے بارہ روپے کے تو تیرہ روپے کہاں پہ ہے کہاں سے ہیں وہ آپ کے بدل کے اوپر بوزنی پڑے گا کہ ساری چیزیں آپ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھیں کیونکہ سے ہمارا قصور نہیں ہے اور ایران گیس پیلائن کے بارے میں اگر آپ معلوم کرے کہ دنیا میں کیا پرائیسز ہیں اور یہ کی گیٹس لینے کیا قیمت رکھی گئی ہے کہ اگر جاتے جاتے کیونکہ حکومت اتنا بڑا فیصہ کر کے جائے تو پھر آنے والی حکومتیں اور آنے والا واقع اس کے لئے بکتا رہے ہیں یہ ویسے اس ٹائنگ پہ بھی بات ہو رہی تھی رسول بکشری صاحب جب زرداری صاحب کی حکومت جانے والی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا یہ اگلی حکومت کے لئے ایک بہت بڑا چالنج بن جائے گا کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلا جائے لیکن سی پیک کی بات کر رہے افتخار صاحب تو سی پیک ڈیفنیٹلی ایک وہ بون اف کنٹینشن سورس تنگ بنا ہوا تھا جس طریقے سے ایران کا چابہار پورٹ بننا تھا وہ سمجھ رہے تھے کامپیٹیشن میں گوادر کا پورٹ بنے گا گوادر اور چابہار کا کامپیٹیشن ایک گلے کی ہڈی بن رہا تھا ہمارے تعلقات کے بیچ میں دیو ٹینک کے یہ آفر ایران کو یہ اشور کرنے کے لئے بھی دی گئی ہے کہ آپ سے کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے ایکانومی میں دونوں ممالک کو اپنی اپنی خدرہ بنانی ہوگی دیکھیں یہ بات ریس صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑی اچھی کہہ رہے ہیں ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھے گا اگر تو سی پیک سے ان کو کو فائدہ ہوگا تو سی پیک کا حصہ بنیں گے جہاں تک نہیں چاہ بہار کی بندرگاہ وہ آپ اپیٹیو ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی کامیابی سے چلے گی کیونکہ وہ اس خرطے میں ایک ایسی پورٹ کی ضرورت تھی ابھی گوادر ہم نے اتنا آپریشنلائز نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا کہ آج بہت انہوں نے کی ہے کتر کی میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا اور نشامی صاحب اگر ہیں ہمارے ساتھ تو ان کی توجہ کے لئے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اوری کے معاملے پر اوری کے معاملے پر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ کتر اور قویت اور سعودی عرب نے اوری کے معاملے پر ہندوستان کے لئے کے حق میں بیان جانی کیا ہے اور یہ جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے اس پر ہمیں فلکار غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ میرے لئے یہ حیران کن ہے نورملی انہوں نے بازی میں ایسا کبھی بھی نہیں کیا وہ خموش رہے اور ریاک نہیں کیا لیکن انہوں نے ریاک کیا ہے دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم دوسروں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاک کر رہے ہیں تین ملک یہ ریاک کر گئے ورنستان نے ریاک کر نہیں کرنا تھا بنگلہ دیش کا کارویا بھی اچھا نہیں ہیں تو یہ سارے خطے میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی غور کریں صرف ایران کا ہی مستانی ہے ایران تو اگر سعودہ اچھا ہوگا تو خرید دیے گا اگر اس کو سعودہ سے فائدہ ہوگا کیونکہ سی پیک میں اگر چاہ بہار کو بھی لنک ایسے کریں گے اوپر سے تو لنک نہیں ہوگا چاہ بہار کیونکہ آلیڈی اوپر سے جو آرہی ہے لائن وہ تو آلیڈی موجود ہے تو پاکستان کے ساتھ ایران کا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوسکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے تھے گیاس پائی پلین کا کہا کہ اس کے پریسز کم کی جائے دوسرا صوبک صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہم چیزیں وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ان کو بڑے اعتراضات ہیں حالانکہ وہ ہمارا ایک قریبی ہمساہ ملک ہے اس کو ضرورت بھی یہ چیزوں کی تو اس کو وہ چیزیں ہم سے خرید نہیں چاہیے تو یہ بات میں نے ایک جو اٹھائی ہے اس پر آئی ونڈ ڈائک کے شامی صاحب مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہوں شامی صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائنگ پر نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ ویلیڈ ہے جو آپ نے اٹھایا اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ممالک جو پاکستان کے بڑے کس تھے وہ کس طریقے سے پاکستان کی فیور کی بجائے پاکستان کے دشمن ملک کے بارے میں اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں لیکن جہاں بیرونی مسئلے مسائل ہیں وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں اندر ہی اندر پاکستان میں سوال اٹھایا جاتا ہے پہلے پاناما لیکس اس کے بعد بہاماز لیکس کا آنا انٹرنیشنل کنسورشیم آف انٹویسٹگیٹف جرنلس کی جانب سے جس کے اندر ایک لاکھ پچھتر ہزار افراد آفشور کمپنیوں کا نام ہے جس کے اندر سے ڈیڑھ سو کے قریب پاکستانی کی بھی ہیں اور پاکستانی ناموں کے حوالے سے اس حاگدار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کمپلیٹ انویسٹگیشن ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی بات کی گئی تھی ڈاکٹر رسول بکش رہی صاحب نے نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے پاناما لیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوا بہاماز لیکس سامنے آ گئی ہے اس حاگدار صاحب کہتے ہیں کہ اس کی پروپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے پہلے پاناما لیکس کے مسئلے کی انویسٹگیشن بنیاد سے تو نہیں چاہیے کہ پاناما لیکس کی انکہ نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک مجرم کو سزا نہیں ملی تو دوسرے نے جلم کیا اس کی بھی سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن سزا کی امید کتنی ہے میرا سوال یہ بسکر اس کے لئے اخلاقی جواز یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاناما لیکس ہے اور قانونی جواز بھی اور سیاسی جواز بھی کہ اس کی تحقیق کی جائے اور جو وہاں اس کے کردار ہیں اور سارے قانونی قدار یہ اجازی قدار ہیں اور جو ہمارے رہنمائے ہیں جباتوں کو کلاتے ہیں ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں رہا ہے وہ پاکستان کی اجازی اسٹیبلیسمنٹ ہے اس ملک کے اندر وہ یہ رہا ہے کہ یہاں ریاست کمزور کیا گیا ہے اور یہ جان بج کے کمزور کرتے ریاست کو کمزور کرنا مراد یہ ہے کہ آپ اقتداروں کو مفروض کر دیں ان کو کمزور کر دیں تاکہ آپ اگر لوت بار کر کے اور ملک کے اندر رکھیں اور لوت بار کا بزار آپ ایک منظم طریقے سے گرم کریں اور داری رکھیں نسل پر نسل جو انہوں نے کیا ہے تو کوئی آپ کو پکڑنے والا نام یہ تمام ممالک میں ہو رہا ہے پاکستان کے گاروں کو ہماری سیاسی اسٹیبلیسمنٹ نے انتہائی کمزور کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی فوج کے حکمت رہی ہے انہوں نے بھی اس میں کچھ کسان نہیں رکھی کیونکہ جب آئین کو چھوٹ سنتے ہیں آئین کو مفروش کرتے ہیں پالیمان کو تباہ کرتے ہیں چاہاں سکماتوں کو تباہ کرتے ہیں تو ابھی اداروں کو تباہ کر رہی ہیں یہ دونوں طرح سے تباہی لگی ہوئی ہے اور اس کا نصیصہ یہ ہے کہ یہ عام عوام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ چوریاں کر کے ارپون روپائے کے ارپون ڈالرز کی ملک سے باہر لے رہے ہیں اور ہمارے اداروں نے یہ کوشی نہیں کر سکتے ہمیں اولہ عوام چاہیے کہ ان کو پکھا جائے من جن لوگوں کے نام ہیں بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے گیا ہے باہر کہ آپ پنامہ لیکس کے لیکس کے انتظار نہ کریں اپنے اداروں کو اس سے موطر کریں کہ یہ ساری دنیا میں کانون ہے ہمارا بھی کانون ہے کہ کسی کے پاس جو جہداد ہے گاری ہے کچھ ہے کہ یہ آپ کے جو ادارے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا اور آپ نے سے انٹرپ ٹیک دیا ہے لیکن نداروں کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ پبلک اکاونٹس کمیٹی کے اندر ایسی سی پی ایف بی آر ایف پائی اے ناب اور ساتھی ساتھ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے کیا جواب دیئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تفتقار تھا کہ کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کانونی نہیں ہے ہمارے پاس آثورٹی نہیں ہے اس طرح کے تو جب آبات آ رہے تھے تو جب پینما لیگز کے اندر یہ مسئلہ ہوا یا یہ مسئلے کو اس طریقے سے حل نہیں کر پائے ادارے تو بہاماز لیگز کے بارے میں کیسے حل کر پائیں گے اس حاق دار صاحب کون سے اداروں کو جو ہے وہ آترائز کریں گے اس کام کے لیے جبکہ وہی ادارے پینما لیگز کے مسئلے میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو جواب دی یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پارلمان کے لوگ پارلمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی اس میں اسقلاب کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جی یا ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ قانون اگر آپ تمہستے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی استعداد نہیں ہے تو ہم اس کی خود لگا دیتی ہے اگر نہیں ہے تو ہم پارلمنٹرینز کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں افتخار صاحب کی طرف بھی اسی سوال کو لے کر جانا چاہوں گی میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ قانون بننا چاہیے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور جب پاناما لیکس آئیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ کسی چور کو بھی نہیں پکر سکتے آپ منی لانڈنگ کے چور کو نہیں پکر سکتے آپ کے پاس ایسے قانون ہیں کہ اگر آپ ایک سو سی دن پاکستان میں نہیں رہتے اور باہر رہتے ہیں تو آپ پر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا فلان 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 تو ہم نے یہ ملک بنایا ہے اشرافیہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو پیسے لوٹ کے بار لے جائیں اور بڑے مزے کی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم جب بچپن میں بات کیا کرتے تھے کہ سرمایہ داری مردہ بات تو لوگ کہتے تھے یہ پاگر ہیں آج سرمایہ دار اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اس قانون بھی وہ بنواتا ہے وہ چاہے تو قانون سازی ہوگی وہ چاہے تو قانون سازی نہیں ہوگی آپ ابھی ٹیکس لگائیں چھ روپے کا شام تک وہ ٹیکس کم ہوکے ایک روپے کا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا قانون چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ قانون بنانے کے لیے کہ چوروں کو پکلا جائے کیوں نہیں پارلیمنٹ ایک نشست میں بیٹھ کے مکمل کرتی اس میں کیا کوئی اتنے فارمولوں کی بحث ہے بھر جو چور ہے وہ چور ہے اگر میں چور ہوں اور میں ٹیکس نہیں ادا کرتا میں بیاؤن بھائی مین جدہ رہتا ہوں جنگی گزار رہا ہوں میرے پاس بنگلہ ہے کار ہے کٹھی ہے میرے پاس باہر پلازیں ہیں گھر ہیں تو مجھے جواب نہیں دینا ہوگا یہ بہت افتوسناک ہے شرمناک ہے اور یہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ملک اسی طریقے سے ٹوٹتا رہا بکرتا رہا دیکھیں ضرور نہیں ہوتا ملک ٹوٹ جائے رشیہ ایک دن میں ہی غیب ہو گیا کیسے ہوا بم تھے میزائل تھے سب کچھ تھا لیکن غربت اندر سے کھائے جارہی تھی کھائے جارہی تھی پہ تھی جائے ہوا کہ وہ بلاسٹ ہو گیا اب کیا ہے ایک طرف آپ کو صبح اس سے کہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کو بچے ٹھیلے ڈالے ہوئے اپنا چندوں پہ گند چنتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے کہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی جتنی بھی سبزی منڈیاں ہیں وہاں پہ لوگ بچارے غریب گندی سبزی کٹھی کرتے نظر آئیں گے یا کیا ملک ہے اور ایک طرف جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے کروڑ روپے کے بیڈ روم میں سے اٹھ کے اٹھ کے انگڑائیاں لے کے بیٹھے ہوں گے اور وہ کچھ نہیں کرتے تھے آج سے دس سال پہلے ان کا ریکارڈ پوچھا جائے تو وہ کئی میں پلے دار تھے یہ عجیب ملک ہے لیکن یہ تمام چیزیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پنامہ پنامہ نہیں میں احران رہ گیا میں احران رہ گیا پنامہ لیچ کی نہیں ہو سکتی بہامہ لیچ کی ہو سکتی انکواری کیا بات ہے یار یہ تو سوال ہے پنامہ لیچ کی نہیں بہامہ کی کیسے ہوگی بلکل بلکل آپ نے مجھے بتایا ہے جی اچھا میں شورٹ کومنٹ لینا چاہ رہی ہوں پاکستان کیوں کریں گے جب یہ کروڑوں روپے لگا کر الیکشنز لڑکے آتے ہیں تو پھر کیوں وہ اس طرح کا قانون بنائیں گے کوکلی بتا دیجئے گا اب تائم ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہریں سامنے آل کے ہمارے نمہندے بنتے ہیں درہ خوج لگائیں اور اتخار صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے صاحبی اور میڈیا سب کے بارے میں جانتے ہیں یہ ایسے کردار ہے کہ خدا کسی بھی بلکل یہ نصیب نہ کریں اور یہ ہمارے کمرانیر علیو بھی رہتے ہیں قبیرہ سرسلے بھی کرتے ہیں اور جمہورتہ پر ہمارے کمرانی کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چور ہیں ملک کے غدار ہیں اس ملک کو روٹتے رہی ہیں وہ یہ تعمل کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی اتنا ہوتا اور یہ ایک بڑی سکتہ پاکستان میں ان کے بات کرتا ہے یہ ہمارے پاکستان سکتہ نہیں گئے دیکھے پاچی کا نام لے کے لیکن کے نام لے کے ہم بات کرتے ہیں جن کے پاس ملکنٹ ونکس ہیں لوگ ہیں اور جرہا پیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ اسی لئے ملک کے اندر صحیح ڈاکٹر رشنوب بکشری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی افتخار احمد شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی ہمارے شو میں ناظرین جب تک اس ملک کو لوٹا جاتا رہے گا تب تک خوشحالی کس طرح سے آئے گی جس اکنومک سٹیبلیٹی کے ہم بات کریں وہ اکنومک سٹیبلیٹی تو تب آئے گی نا جب پاکستان کا باہر کا پڑا ہوا پیسہ آف شور کمپنیاں باہر پڑی ہوئی وہ پیسہ واپس پاکستان میں آئے گا یا اگر باہر جائے گا تو قانونی طریقے سے جائے گا ہنڈی سے نہیں جائے گا یا پھر وہ غیر قانونی طریقوں سے سماغل کر کے نہیں جائے جائے گا جب تک قانون کا اطلاق بڑے لوگوں پر نہیں ہوگا تب تک چھوٹے لوگوں پر بھی نہیں ہو پائے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ